اس قلپے میں آپ کو شیئر سٹورج کی ارکھٹیکشٹ کے بارے میں بتاؤں گا شیئر سٹورج ہمارے تاس تین قسم کی فیور میں آتی ہے دو بلوک لیول ہیں جبکہ ایک فائل لیول ہے لیٹس سوال آپ کے پاس فائبر چینل ہے آئس کرزی ہے اور انفیس سٹورج ہے فائبر چینل سٹینل یہ سب سے ایکسپنسیو ہے اور یہ سب سے فاسٹ کنسیڈر ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس HBA کارڈ ہوتا ہے نیٹروڈ کارڈ کی طرح کارڈ ہوتا ہے جس پہ ایک amac ڈریس to times جس کو www&o promises او یا ورل وائ بی ٹ نایم کےتے ہیں یہ ورل وائن نیم جو ہے یہ ہر ایک کارڈ cereal ڈیفرنڈ ہوتا ہے جس طورت میک ادریس ڈیفرنڈ ہو ہوتا ہے ہمارے س��ینڈڈو میسٹس کیا کخبت ہے کہ یہ والد وائڈ نیم لیتا ہا ہے اور فائی پر چلان سین پر جا کر زوننگ کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ let's suppose 200GV کا لان جو ہے وہ اس میک ادریس کے لئے اویلیبل کر دو اور یہ میک ادریس جو ہے definitely اس ایک سرور پر ہوتا ہے تو اس ایک سرور کے لئے یہ اویلیبل ہو جاتا ہے اس طرح let's stop اگر آپ نے شیئر سٹورج کرنی ہے تو سیم آپ کے کریں گے کہ یہ میک ادریس لیں گے اور یہ میک ادریس لیں گے اور سین ایمیسٹیٹر جو ہے اس کو دیں گے سین ایمیسٹیٹر جو ہے ایک let's suppose 200 یا 2 تیرابائٹ کا لان بنائے گا اور وہ اس کے لئے اویلیبل کر دے گا ان دونوں میک ادریس کے لئے تو ان دونوں کارڈ جو ہے ایج ویر کارڈ ان کے لئے یہ سٹورج اویلیبل ہو جو گی اس سٹورج کو پھر جب ہم نے ایزا وی ایم ویر ایمیسٹیٹر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل جانا ہے اپنے ایس ایک سرور پر کنفیگریشن بھی کلک کرنا ہے اور سٹورج ایڈاپٹر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ نے صرف اور صرف ری سکین کر دینا ہے جیسے ہی آپ ری سکین کریں گے جب آپ کا ایج ویر کارڈ ہوگا اس پر کلک کرنے کے بعد جیسے ہی آپ ری سکین کریں گے تو وہ لنگ جو ہے وہ آلڈی آٹومیٹیکلی یہاں پر اویلیبل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سٹورج پر آنا ہے اور سمپل اور سمپل آپ نے ایس سٹورج پر کلک کرنا ہے اور وہ لنگ جو ہے آپ نے کر لینا ہے اس طرح آپ وہ لنگ کر لیں گے جیسے ہی لنگ کریں گے آپ کے لئے وہ data store بن جائے گا اس کے بعد اپنے دوسری اس ایک سرور پر جانا ہے اور سیمپل جہاں پر آکے آپ نے ریسکین کرنا ہے سٹوریج پر آکر آپ نے سیمپل ریسکین کرنا ہے تو وہ لنگ جو ہے وہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ سٹوریج ایڈاپٹر پر آئیں کہ وہ ایچ بیئے کار یہاں پر بھی آوییلیبل ہوگا تو آپ پہلے یہاں پر سکین کریں اور اس کے بعد سٹوریج پر آئیں اور یہاں پر سکین کریں گے تو وہ ریسکین کریں گے وہ آٹومیٹکلی یہاں پر ہو دیا جائے گا آپ کو کوئی اس کو فارمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ اپنی ویمز اس پر سکتے ہیں تو اس کلپ میں ہم نے سیکھا کہ ہم کس طرح اپنے فائبر چینل سین کو خریسکین کرتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو یوز کرتے ہیں سیم طریقہ آلماسٹ ہے وہ آئیسکلزی سین جو ہے اس کے لیے ہیں آئیسکلزی سین کیا ہوتی وہ بھی سیم تو سیم مطلب ایچ بیئے کارڈ ہو سکتے ہیں یا ساوٹوئیر آئیز ایچ بیئے کارڈ ہو سکتے ہیں ساوٹوئیر کے اگر آپ کا ساوٹوئیر آئیسکلزی کارڈ ہے تو پھر اس بھی ڈیفنیٹلی آپ ایک ایڈریس ہوتا ہے ساوٹوئیر بیس اس میں مطلب یہاں آپ کا یہاں پہ نیٹر کارڈ ہوگا اگر آپ ساوٹوئیر بیس کر رہا ہوں گے اور وہ نیٹر کارڈ جو ہے وہ آپ نے اس کا ایک آئیسکلزی آئی کیون بنے گا ایک ایڈریس بنے گا وہ ایڈریس آپ اپنی آئیسکلزی سین پر دیں گے تو دونوں آئیسکلزی سین پر اس ایڈریس پر وہ سٹوریج جو ہے آویلیبل ہو جائے گی جبکہ ایڈریس سٹوریج ہے وہ آپ ایک سپوز آپ کے نیٹر کار جو ہے ٹھیک ہے نیٹر کار آپ کے پاس لیٹسپوز ایک ونڈوز سرور ہے لیٹسپوز 2012 یا 2008 اس پر آپ ایک شیئر کریں گے اس پر آپ روٹ کی پرمیشن دے گے اور پھر اپنے آئیسکلزی اس ایڈریس سرور پر اس سے 2008 سرور کی آئی پی ایڈریس دیں گے اور یہاں پر ایڈ سٹوریج کرنے کرنے کے بعد سوری نیٹرکنگ پر جا کر اپنے کرنل پورٹ بنانی ہے جو کہ ضروری ہے ایڈ ایڈ ایس کے لیے سٹوریج کے لیے اس کے بعد آپ ایڈ سٹوریج پر کلک کریں گے اور یہاں پر ایڈ ایڈ ایس پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ اور یہاں پر سرور کا نیم فولڈر کا نیم اور ریڈ اون نہیں کرنا یہاں ڈیٹر سٹوریج کا نام دینے کے بعد آپ اسے پر نیکس نیکس فینش کر دیں گے تو آپ کا ڈیٹر سٹوریج یہاں پر تنجھ جائے گا تو اس لپ میں ہم نے کیا سکا کہ ہم نے کیسے ہم ریسکن کرتے ہیں اپنی کارڈ کو ایچ بی ای کارڈ کو سوفٹ ویر ایچ بی ای کارڈ یا ہارڈ ویر ایچ بی ای کارڈ اور سٹرکچر کے سرہ کام کرتا ہے ہمارا سرور جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے اپنی ایک خاص ویلین کے تھوڑھ ایک سوچ کے ساتھ فائبر چینل سوچ ہوگا یا آم سوچ ہوگا اور وہ سوچ جو ہے اس پر ہم نے اس پر بھی ہم زوننگ کر سکتے ہیں یا فائبر چینل سین کے اوپر بھی ہم زوننگ کر سکتے ہیں زوننگ کیا ہوتا ہے زوننگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایچ بی ای کارڈ یہ ایچ بی ای کارڈ ہے اس کے لئے صرف یہ لین اویلیبل ہو اور دوسرا اگر آپ نے شئے ایچ بی ای کارڈ کے لئے یہ اور یہ لین اویلیبل نہ ہو بلکہ ایک خاص قسم کی ایڈر سر کے لئے اس کے لئے اویلیبل ہو تو اس کو ہم زوننگ کہتے ہم زوننگ کا مطلب ہے کہ ایک لینڈ جو ہے ایک خاص ای 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 شائر سرور کے لئے اوگل کرنا چاشاہتے ہیں لیکن ایسا ای شاہد شارف کے لئے وہ آپ اویلیبل نہیں کرنا چاہتے یا پھر آپ اس کو اویلیبل کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم زوننگ کہتے ہیں مطلب لن کو چھپانا یا اس کو اویلیبل کرنا اس کو ہم زوننگ کہتے ہیں